دوستو آج سائنس بہت زیادہ آگے بڑھ چکی ہے اور سائنس کے دم پر ہی ریسرچرز نے آج کچھ ایسی عدبد خوجے کی ہیں جن کے بارے میں سننے کے بعد آپ کے ہوش اڑنے والے ہیں کیونکہ یہ خوج بہت عجیب اور رہسمی طریقے کو درشاتی ہے جب ریسرچرز کے ہاتھ ان خوجوں کی جانکاری لگی تھی تب ایک پل کے لیے تو وہ بھی چونک اٹھے تھے لیکن اس کے بعد وہ سب ہی اس کے رہسے کو سلجھانے میں لگ گئے تو چلیے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حال ہی میں کچھ ہوئی حیرت انگیس خوجوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوستو فیمل کالیفورنیان کانڈور کو سنتان پیدا کرنے کے لیے پوروشوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ پکشی ایک لپت پرائی پراجاتیوں میں سے ایک ہے دشکوں سے ویڈیانک کالیفورنیان کانڈور کو ویلپت ہونے کے کگار سے واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور تو اور انیس سو بیاسی میں ان پکشیوں کی پوری آبادی سو سے بھی کم ہو گئی تھی لیکن دوہزار انیس تک بندی پراجنن اور ریہائی کے پرائیاسوں نے دھیرے دھیرے کل آبادی کو پانچ سو سے ادھگ بنا دیا تھا لیکن حال ہی میں سائنٹس نے دو ایسے کالیفورنیان کانڈور کے بچے ڈھونڈے ہیں جو کسی شاکنگ ڈسکوری سے کم نہیں ہے لیکن جب انہوں نے کڑی ریسرچ کی تب انہوں نے پایا کہ فیمل کانڈور پارثنوجینسس نام کی بائیولوجیکل پروسیس سے بچے پیدا کرتے ہیں اس میں انفرٹیلائز ایمبروز ڈیولپ ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے اس جنم کو ورجن برد کہا گیا ہے ویسے تو اس پروسیس کو کئی ریپٹائل، مچھلیاں اور گھرے لپکشی بے استعمال کرتے ہیں لیکن وائل کانڈور میں یہ عجیب بات ہے پر آپ جان لیجئے کہ جو فیمل کانڈورز ہوتے ہیں ان کے پاس صرف میل برڈز کو جم دینے والے ہی کروموزومز موجود ہوتے ہیں آج سے قریب پانچ لاکھ سال پہلے پرتوی پر ہومینٹ نام کی پرجاتی رہتی تھی یہ افریقہ میں رہا کرتی تھی یہ مانو کے وکشت ہوتے ہوئے روپوں میں سے ایک ہے یہ ابھی حال ہی میں ہوئی ایک ریسرچ میں پتا چلا ہے جب سائنٹس کے ہاتھ ایک سکل لگا جس کا سٹرکچر کچھ اس طرح تھا جسے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ سکل ہیومن سکل سے کافی زیادہ الگ ہے انہیں آپ مارڈن ہیومنز کے پوروج بھی کہہ سکتے ہیں یہ میڈل پلائیسٹوسین کے سمیں رہا کرتے تھے یہ اب تک کی سب سے ویرڈ خوجوں میں سے ایک ہے دوستو سال 1990 میں آکیلوجس نے پیرو کی ایک اینشین ٹوم سے قریب ہزار سال پورانہ ایک گولڈ ماسک خوجا تھا جو ایک سکیلٹن کے فیس پر لگا ہوا تھا جو کی ایک میڈل ایج کے کسی انسان کا تھا یہ سائیکن کلچر سے بیلونگ کرتا تھا لیکن جو اس کا وہ سکیلٹن اور ماسک تھا وہ برائٹ ریڈ کلر سے پینٹڈ تھا جو ٹوم کے اندر باڈی سے الگ رکھا ہوا تھا اس ٹوم میں چار اور لوگوں کے سکیلٹن بھی موجود تھے جس میں سے دو تو بلکل جوان عورتوں کے ہی تھے پر چوکانے والی بات تو یہ ہے کہ جس ریڈ پیگمنٹ سے وہ ماسک اور سکیلٹن پینٹڈ تھا اس میں ہر طرح کی پروٹین موجود تھے جو کی ہیومن بلڈ میں ہوتے ہیں پہلے ریسرچرز اسے سینہ بار سمجھتے رہے لیکن موڈرن ریسرچ نے اسے پروف کر دیا کہ یہ ریڈ پیگمنٹ ہیومن بلڈ ہی ہے پر آپ یہ بھی جان لیجئے کہ ہیومن بلڈ سائیکن کلچر کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی بلکہ ان کے کلچر میں بہت سی خونی پرمپرہ کو مانیتہ دی جاتی تھی جس میں انسان کو اپنی جان کی بھی قربانی دینی ہوتی تھی نمبر سات اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک سمیں پر انٹارکٹکا میں بلکل بھی برف نہیں بچی تھی تو کیا آپ میری بات پر وشواس کریں گے جی نہیں پر آپ جان لیجئے کہ ارث پر سو سال پہلے سے لے کر چھیاس اٹھ ملین سال تک سب سے وارمس پیریڈ رہا ہے جسے لیٹ کریٹیشیس کہا جاتا ہے اس سمیں انٹارکٹکا برف سے مک تھا اور جنگل میں آگ لگی تھی اسی کے چلتے سپر کانٹیننٹ گونڈوانا ٹوٹا تھا یہ آگ نورڈن ہیمیسفیر میں پوری طرح سے پھیلی تھی اور سادن ہیمیسفیر کے کچھ حصوں میں بھی لگ گئی ایسا حال ہی میں ہوئی ایک سٹیڈی میں پتا چلا ہے جب سائنٹس کے ہاتھ انٹارکٹکا میں ایک پیڑ کے فوسلز لگے تھے جو کی کوئلے کے طرح کا کوئی سبسچانس تھا لیکن جب سائنٹس نے ریسرچ کی تو پتا لگا کہ یہ وائلڈ فائرز کے کارن جلا ہوا پیڑ ہے اور یہ واقعی حیرت انگیز بات ہے دوستو حال ہی میں ویگیانکوں نے ارث کے سینٹر میں چھپی ایک پوری طرح سے نئی دنیا کی خوچ کی ہے اسے زمین کے نیچے پاتال کی خوچ جیسا مانا جا رہا ہے اب تک دھرتی کے کور کو لے کر دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ انر کور ٹھوس ہے لیکن نئی ریسرچ کے مطابق انر کور پلپلا ہے جو کی آشیر جنک بات ہے یہ ریسرچ دکھاتی ہے کہ ارث کور کئی جگہوں پر تھوڑا نرم سے لے کر مشید ہاتو کی طرح یعنی پلپلا ہے انگلینڈ مستیت یونیورسٹی آف بریسٹل کی سیسمیل آجس جیسکا ایرونگ کے مطابق دھرتی کے انر کور کو لے کر جتنی سٹیڈی کی جا رہی ہے اتنے ہی زیادہ نئے خلاصے ہو رہے ہیں جیسکا ایرونگ کہتی ہے دھرتی کا انر کور ٹھوس لوہے کا گولہ نہیں ہے ہم دھرتی کے کے اندروں میں ایک پوری نئی دنیا دیکھ رہے ہیں حالکہ جیسکا خود حالی میں کی گئے سٹیڈی میں شامل نہیں ہے انہوں نے اسٹیڈی کو پڑا ہے دھرتی پر آئے بڑے بھکمپوں سے نکلنے والی ترنگوں کو پانچ الگ الگ ستھانوں پر ماپا اور پایا کیے ترنگیں دھرتی کے انر کور میں موجود ٹھوس گولے کے کچھ حصوں سے ٹکڑا کر واپس آ جاتی ہے اور کچھ حصوں سے پار کر جاتی ہے اسی بات سے ویژیانی کو نے انمان لگایا کہ دھرتی کا انر کور پوری طرح سے ٹھوس نہیں ہے یہ فاکلینڈ آئیلنڈ پر ایک سمہو کا ایک ماتر مول بھومی ستن پائی جیف تھا جسے فاکلینڈ بھیڑیے کے نام سے جانا جاتا تھا فاکلینڈ وولز 1876 میں ویلپت ہو گئے تھے اتحاسک سمیں میں ویلپت ہونے والے یہ پہلے گیات کیانٹ جیف تھے یہ کچھ عجیب قسم کے بھیڑیے کی طرح دکھنے والی پر جاتی تھی ان کے فرو کا رنگ ساولہ ہوتا تھا اور پوچھ کے ساتھ ساتھ سر کے بال بھی سفید رنگ کے ہوتے تھے انہیں وورا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا فاکلینڈ دویپ بھیڑیے پششم اور پوروی فاکلینڈ دونوں میں موجود تھے اس میں کوئی سندے نہیں ہے کہ یہ ایک عجیب و گریب رجاتی تھی اور یہ اس دویپ سمہو تک ہی سیمت تھے کیونکہ کئی مہن لوگ جو ان دویپوں کا دورہ کر چکے ہیں ان سبھی کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی جانور دکھشن امریکہ کے کسی بھی حصے میں نہیں پایا جاتا ہے ان کے یہاں سے باہر نہ جانے کا مکھے کارن تو یہی تھا کہ اس آئیلنڈ پر کوئی بریج ہی موجود نہیں تھا لوگ ان کے شکار کرنے بھی ناؤ کا اپیو کر کے جاتے تھے یہ جیو اپنے آپ ہی اس آئیلنڈ پر بنے اور اسی پر ختم ہو گئے کیونکہ اس آئیلنڈ سے آج تک انسانی سیٹلمنٹ کا ٹکڑا تک نہیں ملا ہے دوستو حال ہی میں آکیلوجس نے ایک بہت بڑی اور ایکسائٹنگ ڈسکوری کی ہے جس میں انہوں نے ایک بیالیس سو سال پرانا فیونرری ٹیمپل خوجہ ہے جو کی پہراؤہ ٹیٹی کی پتنی کوئن نیرٹ کا ہے جب آکیلوجس نے اس جگہ کو خودا تو انہوں نے سکارہ قبرستان میں دبے ہوئے ہزاروں رہسیوں کو خول دیا جو پوری طرح سے انسلجے ہیں اور یہ آکیلوجس کے لئے کسی خزانے سے کم نہیں تھا انہیں اس جگہ سے پچاس لکڑی کے بنے ہوئے کافنس ملے ایک طرح کا بورٹ گیم ملا ایک بورٹ ملی روورس ملے لکڑی کے سٹیچو ملے جو کی کسی رکھشک کی طرح موجود تھے کئی سارے ماسک بھی ملے اور ایک شرائن ملا جو مرتیو کے دیوتا کو درشاتا تھا اور اس کے ساتھ ہی کوئی نیرٹ سے جڑے ہوئے کئی سارے انیا چیزیں ملی اس سائٹ کو آکیلوجس نے ذاہی حوث کے اندر میں کام کرتے ہوئے خودا تھا اور اسی سمیں پر ایک بیالیس سو سال پہلے بنا پیرامٹ بھی خوجا گیا تھا جو کی کوئی نیرٹ کا ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی آکیلوجیکل ڈسکوریز میں سے ایک ہے نمبر تین یہ ایک نیچرل فینومنن ہے جسے ٹرو پولر وانڈر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ فینومنن پلانیٹ اور مون کے آؤٹر کرسٹ کی کور کے ساتھ موومنٹ کے کارن ہوتا ہے کیونکہ ہمارا کور ایک جگہ پر ہوتا ہے اور ارث پولز پر گھومتا ہے بہت سے سائنٹس کا ماننا ہے کہ یہ ایک سو پنتالیس ملین سے چیاسٹھ ملین سال کے بعد ایک بار ہوتا ہے لگن آپ اسے جھوٹ نہیں بول سکتے کیونکہ نئی ریسرچ درشاتی ہے کہ قریب 84 ملین سال پہلے ارث 12 ڈگری تک ٹلٹ ہوا تھا اور اس کے 5 ملین سال بعد یہ اپنی سائی جگہ پر واپس آ گیا تھا یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جس کا کسی پر کوئی پر بھاب نہیں پڑتا ہے نمبر دو دوستو آج سے 34 ملین سال پہلے ارث میں ایک بہت بڑا چینج ہوا تھا جب ارث کا ٹیمپریچر کم ہوا تھا جس کے چلتے سی لیولز اور گلوبل وارمنگ کافی حد تک کم ہو گئی تھی جس کے چلتے یورپ اور ایشیا کے دو تیہائی جانور مر گئے تھے لیکن افریقہ میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا پر ایسا کیوں تو آپ کو بتا دیں کہ سائنٹس نے اس پر ریسرچ کی تب انہیں پتا چلا کہ ایکویٹر پر کلائمیٹ کے بدلنے کا کچھ زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوا تھا لیکن موڈن ریسرچ میں افریقہ میں پانچ جانوروں کے فوسلز ملے ہیں جو ملیونز یور پہلے کے ہیں اس سمیں کے جانور بھی آج کے سمیں کے جانوروں کے طرح ہی ہوتے تھے بس تھوڑا بہت انتر ہوتا تھا لیکن آکار میں بہت وشال ہوتے تھے نمبر ایک پری ہسٹورک بریل یہ کہانی ویسٹن سلوویکیا کے ایک آدمی کی ہے جو گراج بنانے کے لیے گھر کا گراؤن کھود رہا تھا لیکن جیسے ہی اس نے دو فیٹ گڑڈہ خودا ویسے ہی اسے دو ہیومن سکل ملے جن کی جانچ کرنے پر پتا چلا کہ یہ دو عورتوں کے گریو ہیں یہ گریو چار سو اکیس سے پانچ سو اکتالیس ایڈی کے بیچ کے ہیں جن میں سے ایک کی موت بیس سے پچیس کے عمر میں ہوئی تھی اور دوسری کی پچیس سے چالیس کے بیچ میں ان دونوں کے ہیڈ ویسٹ میں تھے اور پیر ایسٹ میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ مائیگریشن پیریٹ کے لیڈیز تھیں اور پھر اس کے آس پاس خودنے پر کئی اور پرجاتیوں کے گریوز بھی ملے لیکن چار سو اکیس ایڈی کی یہ خوج ایک بہت شاندار خوج ہے تو دوستو آشا کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دھنیواد